نمسکر دوستو آپ کے اپنے یوٹیوب چینل آپ کی ہیلتھ میں آپ کا سواگت ہے دوستو آج ہم آپ کو بتائیں گے گربہ وستہ کے دوران جرور کھانے چاہیے یہ پھل ماں اور بچے کو سبست رکھنے کے لیے گروتی میں ہلا کو پھلوں کا سیبن جرور کرنا چاہیے گربہ وستہ کے دوران گروتی میں ہلا کو سنتولت بوجھن کرنے کی سلا دی جاتی ہے گربہ وستہ کے دوران آپ کے آہار میں ویٹامین کیلشیم آئرین پروٹین اتیادی کی ماترہ بھرپور ہونی چاہیے گربہ وستہ کے دوران پھل اور ان کا جوس لینے کی سلا دی جاتی ہے جسے گروتی میں ہلا کو پوشن مل سکیں گروتی میں ہلا کے لیے پھلوں کو بہت ہی مہتے پون مانا گیا ہے چاہے بات تاجے پھلوں کو ہو یا ڈرائی فوڈ کی پھلوں سے بھرپور ماترہ میں ویٹامین کیلشیم اور آئرین ملتا ہے موسمی پھل گروتی میں ہلا کے لیے بہت ادھک فائدے مند ہوتے ہیں آئیے جانتے ہیں دوستو گربہ وستہ کے دوران میں ہلا کو کون کون سے پھلوں کو اپیوک کرنا چاہیے کچھ گروتی میں ہلا پھلوں کو کھانے کی بجائے جوس لینے ادھک پسند کرتی ہیں حالانکہ جوس بھی فائدے مند ہوتا ہے لیکن آپ پھلوں کو بغیر رشن کالے کھائیں گے تو اس کا ادھک لاب ملے گا گروتی میں ہلاوں کے لیے کھوراک بڑھنے کا مطلب ہے شریر کے لیے جروری پوسک تتوں کو زیادہ اس کے ساتھ ٹوٹل کلوری کی ماترہ کو تھوڑا بڑھانا چاہیے بہت سے پھل ہیں جو پوسک تتوں کی کمی کو دور کرتے ہیں سنترہ، انگور، آم، پپیتہ جیسے موسمی پھلوں کو کھنی جلوان اور ویٹامین پائے جاتے ہیں جو گروتی میں ہلا کو پھٹ رکھتے ہیں اور شریر میں کھون کی کمی کو دور کرتے ہیں گروتی میں ہلا کو آنکھوں کے لیے ویٹامین اے، بالوں اور دانتوں اور ہڈیوں کے لیے کیلشیم کے علاوہ ویٹامین سی کی خاص جرورت ہوتی ہے ایسے میں انہیں ویٹامین اے سے برپور پھل، پپیتہ، گازر، ویٹامین سی کے ستروت کے پھل آولہ، امرود، سنترہ اتیادی لینے چاہیے ویٹامین سی والے فلو سے دن میں دو بر، دو یا تین بر جرور لینا چاہیے گروتی میں ہلا فلو کے ساتھ ساتھ طاقت بڑھانے اور مستی کو تیج کرنے والے ڈرائی فوڈ جیسے بادام، کاجو، کشمیس، اکھروڑ اتیادی کا سیون کرنا چاہیے یہ شیشو کے پورن وکاس کے لیے بہت ہی مہتے پورن ہے یہاں گروتی ماں اور بچے دونوں کے لیے لابکاری ہے دوستو اگر آپ کو ہماری جانکاری اچھے لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں دھنیوا دوستو